اللہ الرحمن الرحیم آج اس لیٹ وقت میں آپ کو ون پوائنٹ ایجنڈا کیلئے ہم نے بلایا ہے آج حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے پھلال ہم اس اعلان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں لیکن ہم اور اس کے ہر بات کو سیریس لیتے ہیں عوام کے ساتھ جمہور کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ بہت مزاق ہو چکا ہے اس لیے جو بھی الپاس کہیں گئے ہیں ہم نے ان کو بڑا سیریس لی لیا ہے آج اس انداز سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی یہ آرٹیکل سکس کے طرف رجوع کیا جائے گا ہم اس سٹیٹمنٹ کی شدید مضمت کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ اب پاکستان کی ڈیسیجن کی کل لم کلہ خلاپ ورزی ہے اور یہ کنٹیمٹ اب سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جس نے پی ٹی آئی کو ریوائیو کیا ہے پی ٹی آئی کو جان دی ہے پی ٹی آئی کو وہ رائٹ دیا جو ہمارا حق تھا پہلے دن سے ہم وزی کے لیے سٹرگل کر رہے تھے اس کے ساتھ صرف اور صرف ہمارے ریزر سیٹوں کو بلاک کرنے کے لیے روکنے کے لیے یہ جان کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں ہے تو اس قسم کا کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملا ہے آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلا لیا تھا بلا نہ ہونے کے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طرح سے آج پرس کانفرنس کی گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم فوٹی سیون پہ فارم فوٹی فائب کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایک سو اسی سیٹے جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی ناہلی کو چپانے کے لیے وہ دبائی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے اس وقت لویسٹ فارن ریزرو ہائیس انفلیشن سے ہائیس جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاب بارہ کروڑ اسی لاکھ ریجسٹر ووٹوں میں سے جو چھے کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاب نے تین کروڑ ووٹ لی ہیں اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاب کے تھے یہ بات کہیا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاب کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے شاید پی ایم ایل ان کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ اس الیکشن کمیشن میں وہ ہے پی ایم ایل ان کا سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے ہمارا کیس پیسلہ ہوا باقی کیسز پینڈ رہے پاکستان تحریک انصاب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹن میں چیلنج کر چکے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمان کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے پانچ اکاؤن کے وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے وہ پاکستان ان کے خلاف کے سپنڈنگ ہے نہ کہ پاکستان تحریک انصاب کے خلاف سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے اس میں جان نہیں تھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونے چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاب اس کی شدید مزمت کرتی ہے ہر جگہ انشاءاللہ تعالی اپنے پارٹی اپنے ووٹر اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالی دفاع کرے گی